اپنے ڈپٹی کمانڈر کے مارے جانے سے بھڑکے ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے سینکوں پر تابر توڑ حملے کر دی ہماس کے ڈپٹی کمانڈر سالیل اروری کو تین روز پہلے ایک ڈرون حملے میں مار دیا گیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے ہماس کے لڑاکیں اسرائیل کی فوج پر بری طرح ٹوٹ پڑے ہماس نے غازہ کے الگ الگ علاقوں میں گھسے اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنانے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اس ویڈیو میں ہماس کے لڑاکیں بلکل کسی ایکشن فلم کی طرح اسرائیلی سینکوں کو چن چن کر ٹھکانے لگاتے دکھے ویڈیو کے شروعاتی اس سے میں ہماس کا ایک لڑاکہ لگ بھگ گھنڈہر ہو چکی ایک امارت کی پھوٹی ہوئی دیوار کے بیچ سے نکلتا دکھائی دیا اس کے پیچھے دو اور لڑاکیں آئے ان کے ہاتھوں میں خطرناک راکٹ لانچر نظر آئے ایک گلیارے سے گزرتے ہوئے تینوں لڑاکیں اس امارت کے آگے کے دو کمروں میں پہنچے وہ امارت کی تیسری منزل پر موجود تھے کھڑکیوں سے باہر دیکھنے پر سامنے والی سڑک پر چار اسرائیلی ٹینک نظر آئے ان ٹینکوں کو دیکھتے ہی امارت کے لڑاکوں نے دونوں کمروں کی کھڑکیوں سے اپنے راکٹ لانچر تان دیے اور بینہ وقت گوائے ایک کے بعد ایک دھماکہ شروع کر دیے حملے کے بعد اسرائیل کے ایک ٹینک پر آگ کا گولہ بنا نظر آئے امارت نے اس حملے میں اسرائیل کے ان چاروں ٹینکوں کو مٹی میں ملانے کا دعویٰ کیا اور ان میں موجود سبھی سینکوں کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا غازہ کے رہائشی علاقوں سے اسرائیل کے سینکوں کو کھدیڑنے کے لیے حماس کے لڑاکے گھات لگا کر عملے کر رہے ہیں اور حماس نے اسی طرح کے ایک اور حملے کا ویڈیو جاری کیا اور اس ویڈیو میں دکھا کہ حماس کے لڑاکوں نے پہلے بم لگا کر دھماکہ کیا اس کے بعد چاروں طرف سے زوردار گولی باری شروع کر دی تصویروں میں حماس کا ایک لڑاکہ امارتوں کے ملبے سے ڈھکی ایک گلی میں نظر آئے اس نے وہاں ایک مکان کے قریب بم فٹ کیا اور اس کے بعد وہاں سے کچھ ہی توری پر چھپ گیا اس دوران ہتھیاروں سے لیس حماس کے کئی لڑاکے آس پاس کی امارتوں میں چھپے رہے وہ اسرائیل کے سینکوں کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اسرائیل کی سینہ رہائشی علاقوں میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو اب دھوند دھوند کر موت کی نیم سلا رہی ہے لیکن اس بار اسرائیل کے سینکوں کا ایک دل حماس کے جال میں پھز گیا کیونکہ جیسے ہی وہ دل اس مکان کے قریب پہنچا ویسے ہی زوردار دھماکہ ہو گئے اس بمبلاس کی چھپیٹ میں آنے سے جو سینک بچے انہیں سملنے تک کا موقع نہیں ملا کیونکہ دھماکے کے فوراں بعد آس پاس کی امارتوں میں چھپے حماس کے لڑاکوں نے تابر توڑ گولیاں برسانی شروع کر لیا حماس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسرائیلی سینکوں کے اس دل کے سبھی سدس سے مارے گئے حالانکہ آمنے سامنے کی لڑائے میں اسرائیل کی فوج حماس پر بھاری پڑتی دکھ رہی دعویٰ کیا گیا کہ اس لیے حماس کے لڑاکے چھپ کر حملے کرنے پر زور دے رہے ہیں اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ ان کے کام آ رہی ہے وہ ہے غازہ میں موجود سرنگیں ایک ویڈیو میں حماس کے لڑاکے میدانی علاقے میں کھل رہی ایک سرنگ سے نکلتے دکھائی دی اسی طوران وہاں ایک تیلے کے پیچھے اسرائیل کی کئی بختربن گاڑیاں اور ٹینک نظر آئے دیکھ کر لگا جیسے اسرائیل کے سینکوں نے وہاں ڈیرہ جمع رکھا ہو حالانکہ انہیں دیکھنے کے بعد حماس کے لڑاکوں نے فوراں حملہ نہیں کیا بلکہ رات ہونے کا انتظار کیا اور شام ڈھلتے ہی انہوں نے پہلے راکٹ داغا اور پھر جم کر گولیوں کی بوچھار کر دی اپنے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کے مارے جانے کے بعد حماس نے ان حملوں میں اسرائیل کو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے سالح کو تین دن پہلے ڈرون حملے میں مار گرایا تھا ادھر بڑی خبر آئی عراق سے امریکہ نے وہاں بڑی سٹرائک کر کے حرکت النجابہ نام کے سنگٹھن کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کو مار گرایا امریکہ کے مطابق اس کی سینہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ الجباری کو عراق میں موجود کئی امریکی ٹھکانوں پر حملے کا ذمہ دار مانا جاتا تھا عراق میں سکریہ حرکت النجابہ ان سنگٹھنوں میں ایک ہے جسے ایران کا سمرتھن ہے اور اسی وجہ سے اس سنگٹھن کے لڑاکوں کے نشانے پر عراق میں موجود امریکی بیس رہتے ہیں امریکہ کے ان اٹھوں پر اور اسی وجہ سے عراق میں امریکہ کی اے سٹرائک بھی بڑھ گئی امریکی سینہ کی ایسی ہی کارروائی میں ایران کو ایک بڑی چوٹ پہنچنے کا تاوہ کیا گیا امریکہ کے مطابق ایران سمرتھت لڑاکوں کے ٹھکانوں پر اس کی سینہ کئی دنوں سے آنکھیں گڑائے بیٹھی تھی اور جیسے ہی انہیں حرکت النجابہ کے کمانڈر مشتاق جواد کازم الجباری کی خبر ملی انہوں نے حملہ بول دی خبر کے مطابق امریکی سینہ نے اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا بتا گیا کہ امریکی سینہ نے اس گاڑی پر کئی راکٹ آگے اور اس میں الجباری مارا گیا خود امریکہ کے رکشہ منترالے پینٹیگون نے اس کی پشٹی کی امریکہ کے مطابق اس کی سینہ لمبے وقت سے الجباری کی تلاش میں جھٹی تھی کیونکہ امریکہ کا عارب ہے کہ کمانڈر الجباری عراق میں اس کے کئی سینکوں کی حدتہ میں شامل تھا اس لیے امریکہ کسی بھی قیمت پر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا تاکہ ایراک میں امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر حملے روکے جا سکے دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے سمرتھن سے لڑ رہے الجباری نے کئی بار ایراک میں امریکہ کے سین یادوں کو نشانہ بنایا اور انہی حملوں سے بھڑکے امریکہ نے وہاں ائر سٹائک کر دی ابو ٹاکوہ was actively involved in planning and carrying out attacks against American personnel الجباری کو ڈھیر کرنے کے لیے امریکہ گھات لگایا بیٹھا تھا جس وقت بغداد میں ہوای حملے کیے گئے اس وقت الجباری اپنے مکھیالے میں داخل ہو رہا تھا الجباری ہرکتل نجابہ گروپ کا کمانڈر تھا جو ایراک میں ایران کے سمرتھن سے لڑنے والے لڑاکوں کا ایک بڑا سنگٹھ ہے ہرکتل نجابہ گروپ کو امریکہ نے سال 2019 میں آتنکی سنگٹھن گھوشت کر دیا تھا حالانکہ دھاوہ یہ بھی ہے کہ ہرکتل نجابہ گروپ کو سنگٹھن ایراک کی سینہ کے نینترن میں رہ کر ہی کام کرتا ہے یعنی اسے وہاں پوری طرح ایراک کی سینہ کا بھی ساتھ ملا ہوا